اسلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہیں یہ موڈ جو ہے ہمارا توڑا ڈیفرینڈ ہے جو ہمارے پچھلے لیکچر سے وہ پراسس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ کام کیا پچھلے جیتنی ویڈیوز ہم نے بنائی ہے اس میں دعا تر چیزیں پراسس سے ریلیٹڈ تھیں ریلیٹڈ تھیں اس میں کولیٹی گنٹول تھا کولیٹی اشورانس وغرہ تھا ڈیفرینٹ ٹائپ کے ہمارے ٹاپک تھے آج کا تھوڑا سا ڈیفرینٹ ٹاپک ہے ہمارا کولیٹی مینجمنٹ سسٹم کا ایک آڈٹ ہوتا ہے ہمارے پاس یا ایک ٹیکنیکل آڈٹ ہوتا ہے ہمارے پاس کسی بھی کسٹمر کا اس کی کیا مینیمم ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کو ہم آج الیوبریٹ کریں گے یا ڈسکس کریں گے یہاں پہ مینیمم ریکوائرمنٹ میں ایم آر ون ایم آر ٹو ایم آر ٹری یا اور کچھ جو جنرل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ آج ہم تھوڑا سا دیکھیں گے لیکچر تھوڑا تفیل ہے تو اس لئے ہم نے اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے آج ہم ایم آر ون پہ بات کریں گے یا مینیمم ریکوائرمنٹس ون پہ بات کریں گے کہ جو اسینشل ریکوائرمنٹس ہوتی تھی پہلے کسی زمانے میں مگر آپ بہت سارے کسٹمرز نے ان کو مرڈ اپ کر دیا ہے پہلے ایم آر ون ایم آر ٹو ایم آر ٹری کے نام سے آتی تھی تو ہم نے اس کو ایم آر ون ایم آر ٹو ایم آر ٹری کر کے ہی بیان کیا ہے مگر آپ آج کل کرنٹ سیناریو کے اندر یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ملکل ایک ساتھ آ رہی ہیں ساری ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ضروری ہیں تو ابھی ہم ایم آر ون کر کے اس کو دسکس کرتے ہیں تو آج ہم ایم آر ون دیکھیں گے اس کے بعد نیکس ویڈیو میں ہم ایم آر ٹو دیکھیں گے ترڑ ویڈیو کے اندر ایم آر ٹری دیکھیں گے اور چوتھی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ان کے علاوہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس کو بھی ہم تھوڑا سا آورویو لیں گے اس کا تاکہ آپ کے اندرسٹینڈنگ تھوڑی بن جائے تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں چینلیں شروع کرتے ہیں آج ایم آر ون پہ بات کریں گے ایم آر ون کیا ہوتا ہے سب سے پہلا کیا ہے آپ کے پاس broken needle policy should be understood and forward by all employee and should be visible on floors یہ پہلی requirement ہے broken needle policy ہونی چاہیے floor پر آویزہ ہونی چاہیے اور ورکرز کو اس policy کے باروں میں معلوم ہو کے policy کے کیا کیا نکھات ہیں سیکنڈ پوائنٹ جو ہے آپ کا pull test should be done on daily basis and record must be kept button رویٹ کا جو ہم نے pull test کرنا ہے وہ ہم نے daily basis کے اوپر as per the requirement جو ہے ہمارے different customers کی کسی کے دو انٹے میں ایک دفعہ کرنا ہے کسی کے پورے دن میں چار دفعہ کرنا ہے تو اس کے requirement جو بھی ہے customer کی اس کے مطابق ہم نے pull test کرنا ہے اور اس کا record maintain کرنا ہے موقع پر رکھنے کے ساتھ کسی کے requirement موقع پر موقع پر رکھنے کی تو موقع پر بھی رکھنا ہے اور کسی کے تین نمبر جو چاک button should be attached with log stitch machine log stitch machine ہونی چاہیے جس کے ذریعے چاک button جو ہے hole لگیں floor should have proper storage for cotton cartons تمام floor پر carton کی storage کا صحیح طریقے گار وہ اور وہ directly floor کے cartons نہ رکھے جائیں چاہے pack ہوں چاہے وہ unpack carton all garments should be passed through needle detector machine تمام garment needle machine سے pass ہونے کے بعد metal free zone میں پہنچھیں کوئی garment directly metal free zone میں نہ پہنچھیں aql should be applied properly at all stages جتنے بھی stages ہیں ہمارے process condoling کے اس میں aql کو apply جائے اور اس کے مطابق inspection کی ہے material inspection system جو بھی material آپ کے پاس incoming stage پہ آرہا ہے fabric ہو یا trims ہو اس کی proper inspection کا کوئی نہ کوئی ترکی گار ہو fabric کے لیے american 10 point system جو ہو اور material کے لیے aql 2.5 major کے لیے اور minor کے لیے 4.0 جو بھی ہو ہو 4.0 fabric inspection اور similar to 4.0 system fabric inspection 4.0 system پہ ہو یا ایسے کوئی ملتا ویدہ system آپ کے پاس ہو ستینڈرڈ لائٹ لائٹ بوکس آویلیبل کوئی ویڈا ٹا ڈیوزر بوکس ڈیوزر آویلیبیل ترین ترین برجن ٹول کٹ کے ساتھ موجود ہو جس میں ڈیوزر موجود ہوں اس کو استعمال کرنے کی اور بڑھ کر اس سے فولی آویر ہو ورکر کو پتہ بھی ہو کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے یا ہم نے ٹولکٹ کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے All quality staff have updated version of quality from customer side Customer کے پاس سے جو نیا ترین quality کا manual ہے Quality manual جو اس نے دیا ہوئے process controlling کا وہ موجود ہونا چاہیے Quality control department کے پاس اور assurance site پہ بھی موجود ہونا چاہیے FIFI rule applies on every area of store with housekeeping practices FIFO ہر جگہ ہونے چاہیے ہمارے پاس first in first out والی Policy پہ normal درامت کرنا ہے جو chemical پہلے آیا ہو اس کو پہلے issue کرنا ہے جو بعد میں آیا ہو اس کو بعد میں issue کرنا ہے اس طریقے سے ہی ہم نے چیزیں maintain کرنی ہے MR1 کہتے ہو یہ ہمارا ہوا کمپلیٹ آج کا MR1 یا minimum requirement کا پہلا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا یہ تقریبا 12 requirements ہیں جو MR1 اس کو کہا جاتا تھا پہلے اب ان کو MR1 نہیں کہا جاتا اب یہ جنرل requirements میں شامل ہو گئی ہیں کہ جتنی بھی requirements ہوں گی وہ 24 ہوں گی 30 ہوں گی 35 جتنی بھی requirements ہوں گی وہ minimum requirement کے طور پر فیکٹی میں implement ہوں گی اور چیک کی جائیں گی during audit امیدیں کہ ویڈیو آپ کو پسنے آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو تک کیلئے میں آپ سے جا جاتا ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی